نمسکار پونیش لو کے لبے شو میں آج ہم نے دیکھا کہ دیوی اہلیہ یوراز کھنڈ راب ملہار راب صدر جی اور دیوی اہلیہ کی آئی اور ساسو آئی ایک ہی ککش میں ہوتی ہیں اب ملہار راب صدر جی یوراز سے دربار کے بارے میں بات کرتے ہیں اور گوتو بھائی صاحب سمجھ جاتی ہیں کہ اب یوراز کے اوپر برسنے والے ہیں اسی غلطیاں نکالنے والے ہیں تب یہ بات جان گئی تھی دیوی اہلیہ کی آئے بھی اور وہ کہتے ہیں کہ اہلیہ میں اپنے ککش میں جا رہی ہوں کوئی کام ہو تو بتا دینا ٹھیک ہے اب یوراز کے بابا صاحب کہتے ہیں ملہار راب صدر جی کی رکی ہے اب وہ کہتے ہیں کہ آپ اہلیہ کو دربار جانے سے روکتی ہیں پسند نہیں کرتی آپ مگر آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ دیوی اہلیہ یا دربار نہیں جاتی تو کوئی سمجھا حل نہیں ہوتی ہے لیکن اب دیوی اہلیہ کہتی ہیں کہ نہیں بابا صاحب یہ مسئلہ پورا کا پورا یوراز خنڈراب نے ہی حل کیا ہے اور آج انہوں نے جو کیا وہ بہت اچھا کیا انہوں نے کیونکہ یہ معاملہ صرف وصرف یوراز خنڈراب کی وجہ سے ہی سلچا ہے اب گوتما بھائی صاحب کہتی ہے کہ ہمیں مندر جانا ہے ہم جاتی ہیں وہ چلی جاتی ہیں وہاں سے دونوں کی دونوں آئی ملہار راب صدر جی کی آگیا لے کر کے اور پھر ملہار رب سودار جی کہتے ہیں کہ گوتما بھائی صاحب نہیں چاہتی تھی کہ سوشیلا دیوی کے سامنے ہم کھنڈ راف سے سوال کریں لیکن سچائی یہ ہے کہ اہلیہ یہ باتیں تمہارے سامنے نہیں ہونی چاہیے تھی اب ملہار رب سودار جی کہتے ہیں کہ مجھے سب پتا ہے چار ماہ سے میں یہاں پر نہیں تھا لیکن میری آنکھیں یہی دربار میں ہی چھوڑ گئے گیا تھا میں اور سب پتا ہے ان چار ماہ میں کسی بھی ماہ تم اچھے سے دربار میں نہیں گئے ہو تم صرف یہاں وہاں گھومتے رہے اور کیا کہتے ہیں اسے وش پریوگی کو ڈھونڈتے رہے اسی کام میں تم الجھے رہے کیا ہاتھ لگا وہ ملا کوئی بکتی یوں راز گئتے ہیں جی ہم ڈھونڈ رہے تھے اب خندرہ سے وہ کہتے ہیں کہ ملے گا بھی نہیں تمہیں صرف گمراہ کیا جا رہا ہے یہ رازنیتی ہوتی ہے جو تم ابھی تک نہیں سمجھ رہے ہو شترو دو پرکار کے ہوتے ہیں دو پرکار سے ہرانا چاہتے ہیں کہ ید کر کر اور دوسرا مارگ سے گمراہ کر کے اور تمہیں گمراہ ہی کیا جا رہا ہے پھر سبزار جی کہتے ہیں یوراز کے کان میں کہ دیوی اہلے تک بات نہ جائے تم گنو جی کو بلاؤ میرے ککش میں آؤ اور اب پاروتی سن لیتی ہے باتیں دوارکا بھائی صاحب اور یمونہ بھائی کی جو باتیں کر رہی ہوتی ہیں اسی کو سنانے کے لیے اور کہتی ہیں کہ کھنڈراؤ کے لیے نمترم پتر آیا ہے اور اسے اور اس کی پتنی کو بلائیا ہے اب دیوی اہلے تو اس حالت میں کہیں باہر جا نہیں سکتی تو وہ کہتے ہیں ارے چھوٹی رانی نہیں جا سکتی تو کیا ہوا پاروتی بھی تو ہے ہاں پاروتی ہے اور یوراز کھنڈراؤ پاروتی ساتھ جاتا سکتے ہیں ہاں بات یہ بھی ہے کہ کھنڈراؤ اور پاروتی کی شادی ہوئی ہے اس بارے میں کوئی جانتا بھی تو نہیں اور بھلا باہر والے جانیں گے یہ بھی کیسے ابھی تک تو گھر میں بھی ہر کسی نے شکار نہیں کیا ہے کہ پاروتی یوراز کی دوسری پتنی ہے اب پاروتی کرودیت ہوتی جا رہی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہیں دھوار کا بھائی کہ اس میں تو یوراز اور دیوی اہلیہ کا نام لکھا ہے تو اب پاروتی سے اور باتیں نہیں سنی جاتی وہ گستے میں وہاں سے چلی جاتی ہیں اور اب وہ مسکراتی ہوئی کہتی ہیں دونوں کہ پاروتی جو اب تک نہیں کر پائے اب ملہار راب صدار جی دستاویزوں کے جانت کر رہی ہوتے ہیں گنو جاتے ہیں کہ سرکار آپ نے بولایا اور پھر وہ بات کرتے رہتے ہیں گنگو با تاتیا سے کہ ڈاگ گھر کے سارے دستاویز یہی ہیں ان میں سب کچھ ہے نا گنگو با کہتے ہیں جی ہاں ساری یہی ہیں گنو جی کہتے ہیں آپ نے مجھے بتا دیا ہوتا میں آپ کو سمجھا بھی دیتا سارے کاغذات دکھا بھی دیتا گنگو با کو کہنی کیا شکتہ تھی اب ملہار صدار جی کہتے ہیں کہ دستاویز جب ایک جیسے ہیں تو پھر دکت کیا ہے کوئی بھی لائے ملنے چاہیے نا اب وہ سوچتا ہے کہ کہیں ملہار راب صدار جی کو سندھی تو نہیں ہو گیا ہے چنتہ ہوتی ہے اسے کہ اب تو پکڑا گیا بیٹا اب ملہار راب گنگو با کو کہتے ہیں کہ آپ جائیے اور گنو جی سے پوچھتے ہیں کہ اس جہریلے حملہ ورکا کیا ہوا اب گنو جی سوچتے ہیں وش پریوک والا کون تب وہ اس کو یاد دلاتے ہیں ملہار راب صدار جی کہ دیوی اہلیہ پر جس نے حملہ کیا تھا وش پریوک کیا تھا ویج جی کا نیا شش ہے تو وہ کہتے ہیں ہاں اب یاد نہیں آ رہا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں چار ماہ سے میں دربار کے کاموں میں اتنا ویست ہو گیا تھا کہ میں نے دھیان ہی نہیں دیا پتہ نہیں وہ آدمی کہاں ہے اب ملہار راب صدار جی کہتے ہیں کہ اس آدمی کو آپ نے ڈھونڈا تھا یا آپ سے ملا تھا سمپرکت میں تو تھے آپ اس کو یاد ہوگا بارے میں جانگاری رکھتا ہے اب یوراج کی دوسری پتنی پاروتی کروتیت ہوتی ہے بہت زیادہ اپنے ککش میں ہوتی ہیں چیزیں اٹھا کر فیک رہی ہوتی ہیں اور پھر کھنڈے راب کو سوچتی ہے کسی طریقے سے پاس لے کر ہی آؤں گی اور ملہار راب صدار جی پوچھتے ہیں کہ اتنے طرحوں میں کیوں نظر آ رہے ہو گنو جی گنو جی کہتے ہیں نہیں نہیں میں تو بس یہ یاد کرنے کوشش کر رہا ہوں کہ میرے پاس جو جاسوس ہیں انہوں نے مجھے بتایا تھا مجھے یاد آ رہا ہے میں بس یاد کر رہا تھا اب ملہار راب صدار جی پوچھتے ہیں کہ آپ نے پوچھٹی نہیں کی تھی کہ وہ سچ بول رہے ہیں سچ جاسوس کے بھلو سے اب وہ کہتے ہیں جی پوچھٹی تو نہیں تب ہی گنڈے راب جی کہتے ہیں کہ گنو جی آپ نے کہا تھا کہ خبر پکی ہے آپ یاد کیجئے گنو جی کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا میں نے پوچھٹی نہیں کی تھی اب ملہار راب صفدار جی کہتے ہیں کہ اگر وہ آپ کو غلط جانکاری دے رہا ہے اور اتنے مہینوں سے آپ کا جاسوس آپ کو غلط خبر دیتا رہا ہے یہ تو غلط بات ہے تو گنو جی کو کہتے ہیں کہ گنو جی اس جاسوس کو میرے سامنے لائیے میں خود اس سے بات کرتا ہوں کہ آخر وہ آپ کو دھوکے میں کیسے رکھ سکتا ہے اب گنو جی کہتے ہیں نہیں وہ تو مر گیا اب ملہار راب صفدار جی کہتے ہیں ہاں کیا وہ کہتے ہیں نہیں نہیں مرا نہیں اس کے تو پتا جی کا دھیانت ہو گیا اور وہ ابھی کس دنوں کے لیے باہر گیا ہوا ہے تو ابھی اس سے بات نہیں ہو پائے گی اب منیمند سوچتا ہے کہ کہیں ان کو شک تو نہیں ہو گیا ہے اب خندی راب جی کہتے ہیں کہ نہیں گنو جی یوراج سوزار جو بتاتے ہیں کہ گنو جی نے بہت مدد کی ہے یوراج کی بہت ساتھ دیا ہے اور اب یوراج کو روکتے ہوئے ملہار آپ سوزار جی بولتے ہیں کہ یوراج آپ کو سوچنا چاہیے بات پکی ہونی چاہیے تب جا کے کام کرنا چاہیے اگر آپ کو سپرادی کی خبر ملتی ہے تو اس کے بعد ایک بھروسے مند سینک کو بھیجئے خندی راب میں چاہتا ہوں کہ آپ دربار کے کام پر دھیان دیں خندی راب کہتے ہیں مجھے معاف کیجئے گا لیکن ابھی دیوی اہیلہ ہی ان کی پراتمکتہ ہے اور سب سے بڑی پراتمکتہ وہی ہے ملہار راب سوزار جی صرف لاتے ہیں خندی راب کہتے ہیں کہ میں دیوی اہیلہ میں بھی ہوں آپ کے ساتھ میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہوں یا پھر مجھے کوئی غلطی ہو گئی ہے اب ملہار راب سوزار جی کہتے ہیں ان کی طرف دیکھ کر کے میں آپ سے ڈاک بھی بھاگ کے بارے میں بات کروں تھوڑی دیر میں اب وہ کہتے ہیں خندی راب تم راج کمار ہو میں تمہاری ذمہ داری کسی اور کو نہیں دے سکتا اب بھیوراز معافی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں یہ میرا فیصلہ ہے اور آپ بس مجھے بیوش مت کیجئے کیونکہ میں اس وقت دیوی ایلیہ کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں اب ملہار راب سوزار جی سے لاتے ہیں کیا کر سکتے تھے اور پھر گنو جی وہاں سے اگیا پا کر کے چلے جاتے ہیں اور پھر اپنے اس انسان سے ملتے ہیں شو بھراد سیر کہتے ہیں کہ پوسٹ ہو اس کے جتنے بھی کام ہے جتنے بھی پیسے ہم نے کسی کے دینے تھے جو رکھے ہوئے ہیں ان خاتوں کو صحیح کر دو سب کو جتنا پیسہ دینا تھا دے دو اور یہ کام جلد کے جلد ہو جانا چاہیے گنو جی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ چار مہینے لگا دیئے انہوں نے چیزوں کو اپنے پکش میں کرنے میں لوگوں کو اپنے پکش میں کرنے میں مگر ملہار راب سوزار جی نے ایک دن میں آتے ہی سب کچھ بدل دیا اب گنگو بات آتیا دیوی اہلے سے کہتے ہیں کہ ملہار راب سوزار جی کو گنو جی پر شک ہو گئے ہیں بہت سوال کر رہے تھے اس سے اور وہ کام پ رہا تھا پسینہ چھوٹ رہا تھا اس کا اب دیوی لے کہتی ہے کہ یا تو گرمی میں پسینہ آئے گا یا پھر جواب غلط ہیں اب وہ کہتے ہیں سبیدار جی خود سارے دستاویجوں کی جانچ کریں گے دیوی لے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کیا سبیدار جی تک اصلی کاغجات پہنچیں گے یا بدل دی جائیں گے اب وہ کہتی ہیں ساتھ میں ہمارے جاسوسوں کے بارے میں تو بتائیے تو بتاتے ہیں کہ کام پر جو نئے جاسوس رکھے ہیں انہوں نے کچھ جانکاری تو دی ان کا کہنا ہے کہ ہاں کچھ سندگ دستاویج ملے ہیں اور انہیں یہاں ابھی نہیں بلائے جا سکتا ورنہ اب راجیوں کو بھنک لگ سکتی ہے اور سچیت ہو جائیں گے اس لیے پھر دیوی لے کہتی ہے کہ آپ کو کیا لے آؤ میں دیکھ لوں گی وہ کہتے ہیں ہاں آپ سے اچھا گنیت اور کسی کا نہیں ہے آپ تو ترنت رات بھر میں آپ یہ سارا کام نپٹا دیں گی میں جانتا ہوں اب وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے پھر اصلے دستاویج وہ پرابط کرنے کے لیے جاتے ہیں اور شعب راج وہاں پر چھپ جاتا ہے کیونکہ شعب راج بھی گیا تھا دستاویجوں لینے کے لیے گڑھ بڑھ کرنے کے لیے اور گنگوہ تاتے اصلے دستاویج وہاں سے لے آتے ہیں اور وہ بیچارہ دیکھتا رہ جاتا ہے